بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ہلپنگ ہینڈز رتاز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتاز حسین اور ناظرین اس وقت میں یہاں پہ چولستان کا یہ چھوٹا سا گاؤں ہے اور یہ چھوٹا سی بستی ہے گاؤں بھی ہم کیا کہیں یہاں پہ تقریباً چالی سے پچاس گھر ہیں یہاں پر اردگرد میں اور اس کے علاوہ وقفے وقفے سے بھی دو دو چار چار چھے چھے گھر موجود ہے لیکن یہاں پہ بلکل جو قریب موجود ہیں وہ تقریباً چالی سے پچاس گھر یہاں پہ موجود ہیں اور اس بستی میں ایک سب سے جو بڑا اہم ایشو تھا یہاں پہ جو کمی تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ اس علاقے میں مسجد یہاں پہ نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ مقامی جو لوگ تھے یہاں پہ نماز کی باجمات پبندی کرنے سے کاسر تھے اور جب ہم نے اس سے پہلے ایک مسجد بنائی تھی تو وہاں پہ یہ لوگ ان میں سے ایک بزرگ تھے ان کو کسی نے بتایا تھا کہ ہم مساجد کی تعمیر وغیرہ کراتے ہیں ایسے علاقوں میں جہاں پہ مساجد نہیں ہوتی تو یہ بزرگ ہمیں اس سے پہلے جو ہم نے مسجد تعمیر کرائی تھی وہاں پہ ہمیں ملنے آئے تھے اور اس مسجد میں جو ہم نے پہلے اس سے افتتاق کیا تھا وہاں پہ ہم سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے علاقے کے بارے میں یہاں بتایا تھا کہ ہمارے علاقے کا وزٹ کریں اور اگر آپ کو یہ جگہ پسند آتی ہے تو یہاں میں مسجد کی تعمیر کرا کے دے تاکہ یہاں پہ ہمارے جو بچے ہیں وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکے اور ہم لوگ بھی یہاں پہ نماز وغیرہ اسی طرح پڑھا کریں کیونکہ آپ مسجد وغیرہ ہمیں تعمیر کرا دیں گے تو پھر ہم یہاں پہ کاری صاحب کو سب مل کے پابند کریں گے کاری صاحب آ کے ہمیں بھی باجمات نماز پڑھایا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو بھی یہ قرآن پاک کی تعلیم دیا کریں گے تو الحمدللہ آج سے تقریباً 22 روز قبل ہم نے یہاں پہ اس مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا یہ ہمارے چینل کی طرف سے بارویں مسجد ہے الحمدللہ بارہ مساجد کی تعمیر ہمارے چینل کی توسط سے یہاں پہ تعمیر ہو چکی ہیں اور ان میں سے جو ہمارے شریف بھائی ہیں انگلینڈ میں ہمارے محمد شریف صاحب ہیں بھائی ہیں انہوں نے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور الحمدللہ آج ان کے تعاون سے یہاں پر یہ بارویں مسجد تعمیر ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی محمد شریف صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور وہ اسی طرح ہی تعاون کرتے رہے ہیں اور ان چولستان کے جو غریب لوگ ہیں ان کے لئے دین کے جو راستہ ہے ان کے لئے اس کو آسان کرتے جائیں اور ان کے لئے ایسی مساجد تعمیر کرائیں ایسی جگہ ان کے لئے بنائیں جہاں پہ وہ لوگ اپنی نماز ادا کر سکیں اور بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے سکیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کو حمد دے اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور جو جو بھی وہ کام اللہ کی رحم ہے کر رہے ہیں مخلوق خدا کے لئے اللہ تعالیٰ تمام کا تمام اپنی وہ بارگاہ الائی میں قبول فرمائے اور اس دنیا میں بھی اور روز قیامت بھی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے تو ابھی جمعہ کا ٹائم یہاں پہ نہیں ہوا آج یہاں پر پہلا جمعہ جو ہے وہ ادا ہوگا آج سے بقاعدہ یہاں پہ نماز کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ جمعہ کا دن ہے تو ابھی تقریباً بارہ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے دو بجے یہاں پہ نماز جمعہ ادا کی جائے گی اور انشاءاللہ پھر جمعہ کے وقت بھی آپ سے ملاقات ہوگی اور جو لوگ یہاں پہ آئیں گے بستی سے نماز پڑھنے ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے اس کے علاوہ یہاں میں بتاتا چلوں کہ اس مسجد کا نام ہمارے بھائی محمد شریف صاحب نے تجویز کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں مبارک کے نام پہ مسجد محمد ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے مسجد محمد اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت تک اس کو آباد رکھے اور یہاں کے لوگوں کو اس کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے جو بچے ہیں اور بچیاں ہیں وہ یہاں سے دین تعلیم حاصل کریں اور اس پہ عمل کرتے رہیں انشاءاللہ تو ابھی چلیں گے ہم اس مسجد کا وزٹ بھی کریں گے اور یہاں پہ جب نماز جمعہ ادا ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ تمام لوگوں سے گفتگو بھی کریں گے اور مزید مسجد کا وزٹ بھی یہاں پہ کریں گے تو چلیں جی جمعہ نماز کے بعد آپ لوگوں سے یہاں پہ ملاقات ہوگی یہ مسجد تھوڑی سی اوچھی جگہ پہ تعمیر کی گئی ہے تاکہ بارش کی وجہ سے پانی سے یہ ڈسٹرب نہ ہو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اردگرد یہاں پہ بھی گھر ہیں وہ سامنے بھی گھر دکھائی دے رہے ہیں ڈراؤن سے اس کا شارٹ اس لیے لینا ممکن نہیں ہے کیونکہ گرمیوں کے دن ہے جون کا مہینہ ہے اور آج سولہ جون ہے اور شدید گرمی ہے ہلکہ ہلکہ بادل تو ہیں کہیں پہ لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی شدید گرمی ہے اور ڈراؤن جو ہے اتنی گرمی میں اس کو اڑانا جو ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ ہیٹ ہو جاتا ہے تو اس لیے یہی سے ہی میں آپ کو تھوڑا تھوڑا دکھاتا جا رہا ہوں وہ وقفے سے سارے گھر ہیں اور ان کے پیچھے مزید یہاں پر جو عبادی ہے کافی بڑی عبادی ہے چالیس تقریبا چالیس پنٹالیس گھر ہیں یہاں پر تو اللہ تعالی جی ان میں برکت ڈالے اور ان لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ یہ اللہ کا گھر اب جو اللہ تعالی نے ان کو بھائی شریف صاحب کے توسط سے دے دیا ہے تو اللہ تعالی ان کو اس کو عباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین جی سمہ آمین سمہ آمین سمہ آمین ان اللہ م intuitively وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُبقَالُ فِی سَبِيلِ اللہِ لَہِ اَنْوَارِ مل احیان ولیکن تشکرون ولنبلونکن بشیک من الخوف والجوء ونقسم مل احیان ولیکن تشکرون مل احیان ولیکن تشکرون مل احیان ولیکن تشکرون مل احیان ولیکن تشکرون بڑی حصرت یہ میں کندی بڑا چائے زیارت دا قدیجم کے نصیب بانا ستارہ یا رسول اللہ قدیجم کے نصیب بانا ستارہ یا رسول اللہ یارتا مولا کرے دا رہے بیان ذکر میں تیرے یارتا مولا کرے دا رہے بیان تو ویرازی میں بھی اپڑا ہاں کرے دا رہے بیان تو ویرازی میں بھی اپڑا ہاں کرے دا رہے بیان ذکر میں تیرے یارتا مولا کرے دا رہے بیان اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَجِيز سبحانه 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 عزیز سبحانه 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان عزیز علیه معلی نحیص علیكم بالمؤمنين موحف رحیم سبحان عزیز علیه معلی حریف عزیز عزیز علیه معلی عزیز حریف حریف عزیز حریف موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنَكَ وَمِنْ زُدْغِيَتِنَا اُمَّتَمْ مُسْلِمَةً لَكَ وَآلَيْنَا مَنَاسِكَنَا وَطُبْعَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الطَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَبَعَخِّهِمْ رَسُولَمْ مِنْهُمْ يَدْلُوْ عَلَيْهِمْ آیاتِكَا وَيُعَلْمِنْهُمُ الْكِتَابَةَ وَالْحِکْمَةَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق الله العظيم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَرُونَ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمُلَانَا حَوْمُ الْحَبِينَ وَعَلَى آلِ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا نُحَمَّدٍ قَدْ دَاكَتْ حِيلَدِينَ اَن تَوْسِيلَدِينَ اَدْرِقْنِينَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُمُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلِّمِ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى حَوْمَدْ وَسَلَا اس کے پیارے حبیب حبیبِ لَبِينَ حضرتِ محمدِ مُصطفیٰ احمدِ مُجْتَبَا ہر درد کی دواء ہر مرخ کی شفاء اقلِ انسانی سے باورا حضور تاجدارِ امبیاء شمسِ الْرُحَا بدرِ الْنُجَا صدرِ الْعُلَا نُورِ الْحُدَا قَحْفِ الْبَرَا وَالشَّمْسِ بَطَحَا حضور برنور شافع یوم المشور علیہ السلام و السلام و غفور کی ذاتِ باباکات پر حدیعِ درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے وہ مالے کی حدیقی مجھ جیسے گناہدار فقیر حقیر شخص کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق تعافیٰ ہے بیان کرنے کے بعد اس کو قبول کرنے قبول کرنے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق تعافیٰ ہے اور محمد شریف صاحب جنہوں نے اس کا خرچہ پیش دیا اللہ کے گھر کا اس کا نام بھی شریف اور جنہوں نے دن رات طب و دور کو محنت کر کے اس کے خرچے کو پروان چڑھایا اس کا نام بھی شریف اللہ تعالیٰ محمد شریف صاحب جو کہ اگلینڈ میں قیام پذیر ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ ان کا حدیعہ اپنی بارگاہ یا علیہ میں مجھو رو مقبول کرنا ہے جس طرح انہوں نے خوبصورت اللہ کا گھر بنایا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کا گھر دنیا میں بھی خوبصورت بنائے اور آخرت میں بھی الفہ و عالیٰ بنائے آمین اور خصوص بالخصوص کیونکہ محمد شریف صاحب جو اگلینڈ میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ امام زہر و عابدین کی بیماری کا صدقہ آپ کو سیہتی کام لہا جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دلی مراد بھولی فرمائے ہم سب دعا کو ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ ہر اٹھنے والا قدم ان کا کامیادی کی طرف آمین محمد شریف صاحبی نے گرام اسی گرمی میں تلاوت نہیں ہوگی لیکن وہ خان صاحب نے میرے ساتھ کوئی چاہ نہیں چلی گی پہلے مجھے نہیں کہا سکرینڈ پہ کھلوا دیا کہ آپ تو کرے گے نا تلاوت آپ تو پہلے بات نہیں کیا میں بھی استاذ نے اگرام کی میرے بھی استاذ پھر مجھے کرنی پڑی تو مجھے ایک بھئی نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ خان صاحب کافی بھی سنائیں کافی میں پڑھتا ہوں کبھی کبار پڑھ لیتا ہوں لیکن کہ اس سے خوبصورت پڑھنے والے آواز بھی سوز بھی گداز بھی تو میں کوئی کہہ لے تو پھر پڑھنی چاہیے دو اشار پڑھ کے پھر میں بیان کی طرف آتا ہوں سوہاں میں مٹھڑی نج جان بلگ سونا خوشی وسزا نج مل کے حلب سونا خوشی وسزا آمکن پیسے رہنے مٹھڑی پیسے رہنے پیسے رہنے پیسے رہنے پیسے رہنے دونے دکڑے تیرے دھوڑے کاندنیا تیرے نام تو مفت بھی کاندنیا بھو دردر کلمے بس جو تھا تہو شر شر تے آبادنیا خواجہ صاحب سے مارے ہیں کہ ایتھ مہموٹھڑی سمجھا نہیں آپ ایتھ مہموٹھڑی کہتے ہیں کلی کو اکیلی کو تو کلہ بندہ رہا ہے کلہ اوہ کلہ ہی راویت کسی کی یاد میں بیچے تھے ایک اکیلہ ہو دوسرا کسی کی یاد میں ہو یاد بھی ایسی ہو جیسے وچھلی کو پانی سے نکال دو تو اس کو پانی کی یاد آتی ہے اگر پانی نہ ملے تو وہ جان دے دیتی ہے افتر وہ تڑپ کرائے اس کو موٹھڑی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں موٹھڑی خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایتھ مہموٹھڑی نت جان بڑا جب مچھلی کو پانی سے نکالا جائے تو بس وہ اب موت کا انتظار کرتی ہے نت جان کہتے ہیں میری جان اب لبا پہ ہے اب بس میری جان جانے والی ہے تو یہاں ایک سوال ہے بعض لوگوں نے اس پر سوال کیا کہ گورہ کے خالص صاحب کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں خوش بستے ہیں لہٰذا حاضر نازر نہیں ہے کیونکہ آپ فرمارے ہیں کہ تونے دھیپنے دھوڑے کھاندنیاں تیرے نام تمہیں فکرہ دکھا دیاں پھر دوسرا وہ فکرہ وہ بھی ہے تجھے دھیجوگن چوتھار پیراں ہند سندھ پنجاب نے مار دیا لیکن سمجھنے کی بات ہے جب کسی کو پتا ہو وہ یہاں ہے یا نہیں وہ سندھ اور پنجاب میں کیا کرنے جائے جس کو پتا ہے کہ وہ یہاں حاضر نازر نہیں ہے تو وہ پنجاب میں صد میں کیا کرنے جائے اللہ سے بیان شروع ہے صرف دس سے پندرہ نٹمائی آپ کا ٹیمپ دو مجی کا ٹیمپ کتنا نہیں ہے اللہ دوبارہ کیا کہ وہ سمجھنے کی بات ہوئی مزا ہے اب میں دوسری ہائیں بہش ہے نہیں ہوا فقط قرآن پاتھوں حدیث میں بھی نہیں جاؤں گا فقط قرآن پاتھوں اللہ تبارہ کیا نے فرمایا وَإِذْ يَادْفَوْا اِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِی اللہ نے فرمایا آپ نے محبوب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذْ اِذْ کا معنی ہوتا ہے جب کیا ہوتا ہے جب محبوب یاد کرو اس وقت کو وَإِذْ يَرْفَوْ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ مِنَ الْبَيْتِ وَإِذْ يَرْفَوْ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِدِ اور آپ مستری بنے ہوئے تھے اپنے بیٹے کو مزدور بنائے باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی باپ بھی پیغمبر بیٹا بھی پیغمبر اللہ سے مانتا ہے کہ وہ کیسا خوبصورت وقت تھا وہ کیسا حسین و جبیل لمحات تھے کہ جب میرا خلی فَتَّقَدَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ جس کے لئے میں اپنی دوستی نبھانے کا دم بھرا وہ میرا دوست خود مستری بنا ہوا ہے اور اس کا بیٹا حضرت اسمائیر علیہ السلام وہ مزدور بنا اللہ فرماتا ہے وہ کیسا خوبصورت وقت تھا محبوب اس وقت کو یاد دکھا مِنَ الْبَيْدِ وَإِسْمَاعِیرُ پھر کیا ہوا جب اللہ تبارک و تعالی اللہ جلدہ مجدو کریم اب اس میں سوڑا سا پیچھے ہم بھراک و سمانہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے گھر وہ چکری بار بنا ہے کتنے بار تین بار پہلے بند چکا تھا تین بار پہلے بند چکا تھا یہ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے دورِ اقدس میں وہ آپ سنتے ہیں توفانِ نوح آیا تو اسی وقت مکمل کعبہ شریف اللہ کا گھر بلکل مٹ چکا تھا اللہ نے فرمایا ہے نوح علیہ السلام کو اپنے بیڑے میں بیٹھنا وہاں چلے گئے پھر وہاں جا کر کئی عرصہ گزرنے کے بعد حضرتِ نوح علیہ السلام اللہ کے گھر کے لیے بیتاب ہوتا ہے اللہ کے گھر کے لیے جو مومن ہے وہ بیتاب ہوتا ہے اب محمد شریف صاحب نے یہاں محنت کی اور محمد شریف صاحب اگلینڈ والے نے اپنا سیم و ذر خرچ کر کے یہ گھر بروا کے دیا اب جو مومن ہے وہ اللہ کے گھر کے لیے بیتاب رہتا ہے اب سے جس کو بنا لے گی کچھ 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 ہی منا رہے بلکل ایک بات فرماتا ہے کہ مسجد اپنا مسجد کو بنا لے شب بھر میں ایمار کی حرارت والوں نے پر من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی فرما سکا اب مسجد یہ روئے نہ مسجد کو رولائے نہ بلکہ جب بھی مسجد مائے تو مسجد سجدوں سے عباد ہو مسجد قرآن کی تلاوت سے عباد ہو مسجد نوافر سے عباد ہو ایسا ہو کہ مسجد میں جانے لگے ہو اور صفوں پہ منو منو مٹی پڑی ہو بس مسجد بن گئی مسجد بنائی ہے تو اب اس مسجد ساتھ کیا لینا جانا ہے حضرت نو علیہ السلام ہر وقت قادے کا تواف کرتے تھے لیکن جب توفاں نے نو آیا سارا کعبہ زمین پہ تشریف لے آئے یعنی گر گیا اور ایک دن بہتاب ہوئے اور کہنے لگے کوئی ہے آن میں سے آپ لوگوں میں سے لوگ جوڑا جوڑا رکھا تھا کبوتر کبوتری کان کفی کھوتا اور اس کی زودہ مطرمہ ترانچہ بھی سائے چیزیں رکھی تھی میں تھوڑا سا اس کو اشارت کر رہا ہوں تو آپ نے فرمایا نو علیہ السلام نے کوئی ہے جو جائے جا کے پتہ کر کے آئے کہ آپ کار شریف کے ساتھ جگہ خوش ہو گئی ہے جب پانی بابی ہے تو سب سے پہلے کبھا کڑا ہوا کبھے نے کہا کہ حضور میں جاتا ہوں ابھی پتہ کر کے آیا تو حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا لالچ نہ کرنا بس جندی سے جانا جندی سے نہیں اس سے پہلے قرآن پاکی تقسیم میں اس سے پہلے مرگی ہوتی ہے مرگی یہ کہنے کی میں جاتی ہوں میں جا کے پتہ کر کے آئے حضرت نو علیہ السلام کو یاد ستا رہے کی مرگی کی اڑان بہت کم تھی اس کا حضم زیادہ تھا تو آپ نے سوچا یہ ٹیمز زیادہ لگائے گی آپ نے فرمایا چل بیٹھ جاؤ مرگی سے فرمایا بیٹھ جاؤ آج کے بعد تیری اڑان ختم یہ پہلے مرگی جیسے اور پریدے اڑتے ہیں یہ مرگی بھی اڑا کرتی حضرت نو علیہ السلام کے دور اکترس نے اس پیر اڑان کو ختم کر دیا حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں اتنا ٹیمز زائیں گی ہاں اتنا بیتاب ہے کیوں بھی کہتے ہیں میں بھی اڑتی ہوں آئے کے بعد تیری اڑان ختم بس اڑے گی تو تھوڑا سا تھوڑا سا سفر اڑے گی جیسے اور پریدے اڑتے ہیں وہ اڑنے والا عزاز تیرا آج میں نے ختم کر اور اس کے بعد کبھا تو حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا کہ خیال سے جانا اور کہیں بیٹھنا نہ جلدی جا پجھے بیٹھے کبھا اڑا گرمی کی شدد کی جیسے بارش آتی ہے کچھ سلا باتا ہے جب پہ دھوپ لکھتی ہے کہ وہ بہتیز ہوتی ہے اور کبھا کافی سفر کرتے گیا جب کافی سفر کرتے گیا تو وہاں پہنچا اور راستے میں پیاس لگی نیچے دیکھا تو ایک مردار بڑا پڑا تھا کیا مردار بڑا پڑا تھا اس کی نظر پڑی اور پیچھے دیکھا کہ میں تک کیا آپ وہ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں وہ دعا بیٹھے ہیں لہذا بیٹھے ہیں گفہ یہاں سے کچھ کھاتا وہ کھا کے پاہ پیتا اور یہ کفہ اس کو نبی حقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیص قرار کیا گفے کو کیا نبی حقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ خبیص پرندہ ہے اس نے کوئی وفا نہیں ہے یہ خباست کفہ ہوا ہے یہ حدیث ہے مسلم صریف کی اور اس نے جب دیکھا نیچے نیچے اترا اس نے پیٹ بھر کے مردار کھایا بہت کھایا اور کھانے کے بعد اس نے پانی کیا اس کا وزن بھڑ گیا وزنی ہو گیا جب مورا کچھ سفر کیا وہ پیٹ بڑا نہ تھا اور نہیں پا رہا تھا تو پھر اس نے سوچا آپ تو تیز ہڑ بھی نہیں سکتا کچھ یہاں بیٹے ہوئے ٹین کا کھلا گیا لہذا جاتا ہوں جا کے کہوں گا کہ ابھی وہاں پانی کھڑا ہے یہ وہاں راستے سے مڑا باپسی چلا گیا اور جب وہاں پہنچا وہ حضرت علیہ علیہ السلام نے فرمایا ہاں پہ تاہ پتہ کر کے آئے ہیں ہم نے دیا بھی تو بہت پانی ہے ابھی تو وہاں بیٹھنے کی طرح نہیں ہے حضرت علیہ علیہ السلام نے فرمایا کوئی نشانی کبھے کا ساتھ تھپ گیا کبھا کوئی نشانی نہ دے سکا اور ساتھ تھپ گیا جب ساتھ رکھا علیہ السلام نے فرمایا خبیصہ مردارہ بس اب میں تجھے یہی کہوں گا صبح و قیامہ تک تو خوف زدہ رہے گا اور صبح و قیامہ تک چاہے تو کسی کے بچے کے ہاتھ سے مکھن چھین بھی دے گا جب تک تو گند نہیں کھا گا اسی وقت تک تیرا پیٹ نہیں بڑھے گا یہ حضرت علیہ السلام کی قطعے کو بند رواب ہے یہ بھلے بچے کے ہاتھ سے مکھن والا کی بڑا چھین بھی دے اس کا پیٹ تب تک نہیں بھرے گا جب تک یہ گند میں چونچ نہیں بھارے گا یہ دعا کس کی ہے اللہ کے تغمبر اللہ کے تغمبر کی اور مرگی بولنی کی پہلے میری قرآن کیوں ختم پیارے کار علیہ السلام کے پیارے حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ جا صبح کیامہ تک تمام نبیوں کی امتیں تو سے فیدہ حاصل کریں آج تک فیدہ مجھے اس کے بعد پھر حضرت علیہ السلام رجیدہ ہوئے کہنے لگے کہ تُو نے امانت میں خیانت کی میرا جو غبت تجھے دیئے ہوا تھا وہ امانت تھا کے لئے پاس لیکن تُو نے خیانت کی پیٹ بندنے میں لگا رہا جہازہ بیٹھ جاؤ میں کسی اور کو بھیٹا ہوں کبھول تر خامتہ خامتہ کھڑا ہوا کہنے لگا حضور میں جاتا ہوں حضور میں جاتا ہوں حضور ترول اسلام سنو میں جا یار اللہ جدی جا پتہ کر کیا میں بہت بیٹا کبھول تر وہاں پہنچا اور اس نے کہیں پانی نہیں کیا کہیں روکا نہیں تیس اسے گیا اور وہاں دیکھا کہ جگہ خوش تھی جگہ خوش تھی پھر اس کے ذہن میں آئی یاد وہاں جاؤں گا کو نشانی مانگی گئے نشانی کیا دوں گا کبھول تر نیچے اترا جب بارش آئے اب یہاں بھی بارش آئے سلاب آئے تو جب وہ خوش جگہ ہوگی ہے تو وہ زمین لاز مانگی ہو جاتی سرخ ہو جاتی بارش کے پانی جہاں رکھتا ہے زمین سرخ ہو جاتی کبھول ہوا واپس گیا جب وہاں پہنچا تو آج پہ نگا حضور آئے اللہ کے نبی وہاں جگہ خوش ہوگی ہے رہن سنجل کی زبا دف جگہ ہے حضرت اللہ علیہ سلام نے نشانی مانگی تو فورا پنجاب اوپر اٹھایا پہل لگے دیکھ لو یہ وہاں کی خوش مٹی میں پاؤں کو لگا دیکھ نا یہ لان بٹی ہے بارش بٹی ہے لہٰذا پانی وہاں نہیں ہے جگہ خوش ہوگئی ہے تو حضرت علیہ علیہ سلام میں ہاتھ اٹھایا اور فرمایا کہ جا تیری تمام نسل میں جتنا تیری نسل ہے بھلے کوئی کمدر کالا ہوگا بھلے کوئی آدمی دیکھو کبوتر کا بنجا جس کا پی ہوگا وہ لان ہوگا اور اس کے گلے پہ پہ جا جس کل ہی تیری اولاد ہوگی لیکن تھوڑی سی چمکیری دور تیرے گلے میں آر جا گا اور فرمایا کہ جا آدم جی دلائے دلتا ہوں تو موت پڑھنے کے جگہ پہ رہا کرے گا اور جو تجھے قید کرے گا تیرے اوپر ظلم کرے گا کبھی اس کی گھر کی پوری نہیں پڑھے گا اب چلا سوچ لینا اس بارے میں نہیں جانا جا جو تجھے قید کرے گا تجھے مارے گا تیرے اوپر ظلم کرے گا اور تجھے اُنائے گا مار مار کے اُنائے گا کبھی اس کے گھر کی پوری نہیں پڑھے گا پوری زد کی بس تیرا گندی صاحب کرتا رہی کبھون تر رکھنا ہے تو بس اس کو خدمت کی لئے رکھو اس کو تنگ من سمد اپنے بیت پھر حضرت علیہ السلام دیش کی وقت چلتا آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا دھر بنایا کیا کیا اللہ کا دھر بنایا اللہ کا دھر کیسا بنایا ایسا بنایا کہ آپ بستری ابراہیم القواعدہ من البیحی و اور بیٹے کو مزدور بنایا اور جب دیوار اوپر ہوتی ہے کچھ پھر نیچے پھٹے جس کو ہم گو کہتے اس کی ضرورت بڑھتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ پتھر اٹھایا نیچے رکھے اور جب اوپر دیوار جانی قواعدہ دیوار اٹھا گئے وہ پتھر خود و خود اوپر ہوتا گیا اللہ نے گھر کی تعمیر ہوتی گئی جب اللہ کا گھر تعمیر کر لیا تو اللہ تبارک بطال فرمایا اے میرے پیار ابراہیم ٹھیک ہے میں مانتا ہوں تم میرا دوست ہے میرا نبی ہے لیکن تو نے محنت سے میرا گھر بنایا ہے اللہ کا گھر بنا کے ہے آج جب کسی تکے کے چودری کا کوئی کام کرے اس کی بیٹھا کام بنا ہے اس کا ڈیرہ بنا ہے اوپر اید آج 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 یا جمعر آج 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 یا کوئی اور جن آج تو کبھی چودری بھی کہتا یاد تو نے محنت کی ہے دن رات تمہیں کام کی ہے تجھے مزدوری تو جو دی ہے دی ہے چالی یہ مٹھائی کا ڈبا بچوں کے کے لئے یا ایک سوٹ لے جا یا ایک دانے کا گٹیو لے جا وہ اپنی حصیت کے مطابق مگنور کو مصری کو پیش کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے تُو نے بغیر کی سلالج کے میرا گھر بنایا تو یقینا یہاں بھی اللہ نے فرمایا ہوگا کہ محمد اسمعیل صاحب بلد اگلائی میں آیتا ہے تجھے وہاں نمازیں پڑھنے کی لائچ نہیں ہے تجھے وہاں اپنی شورت حاصل کرنے کی اپنی نیت نہیں ہے آنا تیرا کم ہے جنت کے آج درواز کو نہ محراب ذات اگل خارج یہ قرآن و حدیث سے بات کر رہا اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے 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 تُو نے میرا گھر بنایا ہے تُو میرا دوست ہے تُو مجھے مانتا ہے وہاں دھول شریک مانتا ہے آپ مزدوری مار میں تجھے مزدوری ہوں ابراہیم و خوائدہ من البیت و ایسی ماری ربنا تقبل منا ہم نکا تصمی الالیم میں جانتا ہوں جو کچھ تُو مانگے گا میں تجھے عطا کروں اب میں آپ کو حرش کروں کہ آپ کو آج کروں مختصر سکھ کہ حضرت ابراہیم نے کیا مانگا اللہ کا گھر پر آیا اور کیا مانگا حضرت ابراہیم نے حضرت مالک مزدوری تو تیرے دی ہوئی کافی ہے کس تیس کی مجھے ضرورت ہے بس میری خوش نصیلی کہ چند ایتیں تیرے گھر پر میں لگا دیں اگر تیرا اس رہ بار بار مزدوری دینے پہ تو پھر سنو مجھے مزدوری دے دیں حضرت ابراہیم نے مالو بتا نہیں مانگا سیم و زر نہیں مانگا دنیا کی شہرت نہیں مانگی اللہ کا خیر بنایا اور مزدوری لے کے دکھائی وہ کیا مزدوری فرمایا ربنا و باسی رسول من هم یقنو علیہم آیات و یزقی و علم کتاب و حکم و یزقی اِنَّكَ عَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ آئے اللہ تبارک تعالی آئے اللہ جللہ مجھو القریم جو مجھ سے پہلے کئی انبیاء و رسول ہے نبی ہے تغمبہ ہے جو تیرے محبوب کے ڈنکے بجاتے گئے تیرے محبوب کی طریفیں کرتے گئے میرا جی چاہتا ہے وہی تیرا محبوب تیرا محمد اگر مجھے مزدوری دی ہے تو مجھے مزدوری یہ دے دے وہ اپنا محمد میری نصہ سے دے بروز کیامت آدم حضرت آدم علی صلی اللہ آدم صفی اللہ نو نجی اللہ موسیٰ علی اللہ اور مجھے یہ تو پکارا ہی جائے گا کہ ابراہیم خلیل اللہ لیکن مجھے چس تب آئے گی کہ لوگ کہیں کہ یہ وہ ابراہیم آنا ہے جو محمد کا دادا ہے ربنا و باستیہم رسول منہم جو آخر زمان بھی آئے گا وہ میری نصر میں سے جائے گا اس میں سے میری نصر میں سے تو اللہ تب آرک و تعالی نے فرمایا تو نے تو ایک ہی مزدور لے کر پوری کئنات خرید لی تو نے تو دنیا و آخرت تمام دنیا خرید لی جب آپ نہیں نصر کیونکہ بیاری علی صلی اللہ وآلہ فرمایا کرتے تھے لوگوں میں حضرت ابراہیم علی صلی اللہ کی دعا وں ہوتی لیکن یہ اللہ کے خر بنانے کا سزگا تھا تو حضرت ابراہیم علی دعا کی کہ جو آخر زمان نبی آئے گا وہ میری نصر بھی سکھا اللہ نے فرمایا ہو گیا تو حاضری مہترم حضرت ابراہیم علی صلی اللہ علی اللہ کا گھر بنایا دیکھو کیسا مرتبہ پایا دیکھو وہ مرتبہ پایا جو موسیٰ قریب اللہ نہ پاس گا جو موسیٰ قریب اللہ نہ پاس گا حضرت موسیٰ صلی اللہ علی بڑے ناز بنائے حتی کہ صبح شام اسلام سے فکر پتائے کھانے مکھائے لیکن بروز قیامت کبھی بھی محمد کا دادا نہیں کہلوا سکتا یہ اللہ کے گھر بنانے کی برکت ہے اللہ کے گھر کو بنانے کی برکت ہے کہ ہی نار گزار ہوگی اور ہوگی لیکن یہ جو مرتبہ بھی آگ کی نسل میں سے محمد مصطفیٰ سلسلل پیدا ہوئے یہ مرتبہ کسی فغمبر کو نہیں بلا اور یہ کیسے بلا اللہ کے گھر بنانے کی برکت سکتا محمد شریف صاحب نے میند کی اس گا کو بنایا اور میں خوش نہیں میں اپنے دیل سے کہتا ہوں اللہ تعالی اس گھر کے صدقے میرے بڑے بڑے ملا معاف فرمائے اور دل کی عطا گرانوں سے یہ دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالی جنہوں جنہوں نے اللہ کا گھر آباد کیا اللہ تعالی ان کا گھر آباد جنہوں نے اللہ کا گھر سونہ بنایا خوبصورت بنایا اللہ تعالی ان کے گھروں کو خوبصورت بنایا اور جو اب اس گھر کو آباد کریں بڑی بات یہ ہے اس کو آباد کریں آپ کون دور آباد کریں گے آپ سے چندہ نہیں مانگا صدی آباد کریں گے صدی آباد کریں گے صدی یہ عطا کتاب رکھے چاہے آپ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں تو وہاں بھی تو اللہ کے گھر ہیں وہاں آباد کریں اور یہ قرونی والے ہیں یہ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بیٹھ کریں اور بھئیر محمد شریف صاحب اگلین میں بیٹھے ہیں ان کا جنبی باگ باگ ہو جائے جو کچھ میں نے خرچ کیا کام کی جگہ کے خرچ کیا میں نے بنایا میں نے تو بنا کے دے دیا اب آباد کرنا ان لوگوں کا کام تھا یہ آباد کر رہے آپ کی بارگاہ میں بار بار نہیں دعوائے انشاءاللہ اس کے آپ کو برکتے ملے گی انشاءاللہ اس کے صدقے آپ کے تمام بگڑ ہوئے کام سبریں گے جب پانچ وقت آزم ہوئی جہاں جہاں تک آزم کی آزم جاتی ہے اللہ کی رحمت برستی ہے اور جتنے چل کر آپ اللہ کے گھر کی طرف آئیں گے جتنے قدم آئیں گے ایک قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کرنے کر سواب ملے گا اس سے ستر نہ بھرام بھری محمد شریف صاحب صاحب تو دعا کر اللہ برک وطل 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 ہم سب کو اس گھر کو عباد کرنے کی اللہ بھرام آمین 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 جن حضرات نے سو جدہ نہیں کی سو جدہ کرنے اس فرق تو سو جدہ موسیقی 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 شاید 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 یا الہی رحم فرما مصطفی کے واسطے یا رسول اللہ کرم کی دیئے خدا کے واسطے کربلا اے رج شہید کربلا کے واسطے یا الہی ہم سب کی مشکلیں حل فرما ہماری فریاد اے سب کی فریاد اس کنے والے نہیں آتا مجھے فریاد یا الہی تے ہم سب سے زمان اپنی مدھائے صلائی کے لئے کیونکہ ہم نے جانا گئے یا الہی دکھا دے مدینہ یا الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی سہنی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت فرستی ہے اے رحمت اے رحمت ملائک یا الہی اے رحمت اے رحمت اے رحمت محمد مبارک سبحان ربك ربت سلام والسلام وَلْحَمْتُ لِلَّا بِلْحَمْتُ لِلَّا بِلْحَمْتُ لِلَّا بِحَقِّ لَا اللَّهُ وَلْحَمْتُ لِلَّا محمد اللہ نمازِ جمعہ یہاں پہ ادا ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے بزرگ بچے اور بھائی ہمارے تشتیف لائے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی یہاں پہ یہ حاضری اور اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے بزرگ یہاں پہ کچھ بیٹھے ہوئے اس بستی کے بھی لوگ ہیں گرد و نوہ جو وقفے وقفے سے گھار ہیں وہاں کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں ان سے ہم تھوڑی سی مفتصر سی گفتگو کریں گے اور پھر انشاءاللہ واپسی کا سفر ہم کریں گے تو اسلام علیکم بابا جی اسلام علیکم بابا جی مسجد دی کتنی مشکل ہے تواری علاقے ہونے توسان خوش ہے تواری علاقے مسجد آگئی دی بلکل خوش ہے بھائی شریف صاحبہ سے دعا کر رہے توسان رساہ و بزرگو کتنی مشکل ہے نماز دی قرآن پاک دی اللہ دی رحمت تھی اللہ دی رحمت تھی توسان اللہ دا گھر آباد رکھا ہے اپنے بچیاں کو بھی اسلام علیکم بھائی جن بھائی جن بھائی جن بتائیں گے تھوڑا سا اس علاقے کے حوالے مسجد کے حوالے سے کچھ ہمارا جو شہر ہے بنگلہ شاہیو والا یہاں سے تقریباً آٹھ نو کلومیٹر دور تھا کافی لوگ جمعہ کے لئے بہت پریشان ہوتے تھے ہمیں بھائی محمد شریف نے یہ مسجد دے کے بہت احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی دے ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ بیمار ہیں گردوں کا جو بھی مرض ہے اللہ تعالیٰ انہیں جلد شفایابی عطا فرمائے اور یہ سب محلے والے لوگ بہت خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا گھر بن گئے اب یہیں ہم جمعہ وغیرہ پڑھیں گے نمازیں پڑھیں گے اور ان کے حق میں دعا کریں بچوں کو بھی انشاءاللہ یہاں پہ دینی تعلیم دیں گے اچھا یہ ہیں اور بھائی شریف جو ہمنام ہیں جن کے حوالے اب یہ مسجد ان کے سپورد کی گئی ہے اور یہی ہیں اب اس مسجد کو انشاءاللہ سنبھالنے کے لیے اسلام علیکم جی تو آرکو شریف بھائی تو آرکو بڑا بڑا مبارک تھی تو آرے علاقے مسجد آگئی بلکل بھائی شریف نے ساری تاون کیتا ہے بچے پرسن بلکل بلکل اللہ تعالیٰ کو شفا دے وے اللہ تعالیٰ کو آمین ایسی مسجد ہون بھائی شریف صاحب تو آرے حوالے تھی گئی ہے بلکل 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 ضرور دی ضرور دی انشاءاللہ بہن میار بانی ہے بہن میار بانی ہے آمین بھائی شریف صاحب تو کوئی ٹیم دے دے بیٹھین انگلینڈ دے وے آمین یہ بزرگ ہیں جی ہمیں جو لاس ٹائم پہ مسجد میں ہماری جس اس سے پہلے والی مسجد تھی مسجد نمبر گیارہ وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہمارے علاقے کا وزٹ کریں اور دیکھیں ہمیں بھی مسجد کی اشد ضرورت ہے تو آج الحمدللہ ان کے پاس مسجد تعمیر ہو گئی ہے بڑے خوش تھے بیٹھے بڑے سارے بھائی کو اللہ تعالیٰ شکھا دے وے بھائی منشریف کو اللہ تعالیٰ کو بڑی ساری شفا دے وے حد تھی بہت ساری دوئی کر دے رہا سو ضرورت ہے جنگل دے سارے بڑے تنگ دے سارے بجھے دیا سے کتھوین دیا سے بڑی بڑی دور تے بانتے نماز بانتے پڑھ دیا سارے اتنا سارے اللہ تعالیٰ اتنی خوش تباہی سے اکھڑی ہے جنگی حد کہنے آمین خوش آئے اللہ تعالیٰ کو شفا دے وے آمین سارے بجھے پڑے سارے آمین سارے بڑے دور نہ ہو سکتے اچھے ہونٹ توارے کو لاغی مسجد ہونٹی کو آباد رکھنے سی اپنے بالاں کو بھی کاری صاحب کو پابند کر گی نیسی مستقیل ضرورت تھی الحمدللہ مسجد بن گئی اب بسماندہ علاقہ تھا بلکل مسجد کی یہاں بلکل ضرورت تھی سواریوں کا مسئلہ تھا پیتل جاتے سے لوگ آٹھ دس کلومیٹر جمعہ نماز عطا کرنے کے اب الحمدللہ مسجد کا گھر میں تیار ہو گیا بلکل خوش ہے آپ اللہ تعالیٰ جو ہیں جنہوں نے یہ بنائی ہیں شریف شریف صاحب بینگر ہیں آمین آمین اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی توفیق عطا فرمائے آمین بزرگو آپ دساو سن توارے علاقے بشیر بھائی مسجد آگئی ہے بسم اللہ صحیح اللہ صحیح ہوں کے ساتھ جواد رکھے آمین صحیح اللہ تعالیٰ بیماری کٹے آمین الحمدللہ بہت خوش ہے بہت خوش ہے آمین آپ نے بچیاں کو ہونی تھے قرآن پاک ضرور تلیم دیماؤنی ہے اچھا سامنے لگھر توارے آئیں گے بھر میں ٹھیک بس آپ نے بال نہیں بھیجنے بس انشاءاللہ ضرور ضرور آمین اللہ تعالیٰ بھار آباد رکھا آمین بزرگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بارش ہوتی ہے روحی میں اور لوگ خوش ہوتے ہیں تو آج ہم مسجد بننے پہ ایسے ہی خوش ہیں بلکل جی اللہ تعالیٰ جی سب کا یہ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی محمد شریف صاحب کو اور رزق میں ان کے برکت عطا فرمائے اور ان کی زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے اور ان کی اولاد میں بھی برکتیں عطا فرمائے اور جو بھی خیر اور فضل میرے اللہ کے ہاں موجود ہے وہ تمام کا تمام ہمارے بھائی شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ لوگوں سے اجازت جاؤں گا پھر انشاءاللہ کسی اور ایسے ہی فلائی کام پہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ خدا ہے پاہمار